پیارے بیور کیا حال چل ہے آپ کا کیسے ہیں جی آپ ہم امید کرتے ہیں بلکل صحیح ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں اور ہمیں بھی آمین سم آمین تو یہاں پر جی گرمی مک گئی ہے سردی کی آمد آمد ہے کبھی آندھی ہے تو کدھی چلی جاندھی ہے داستی پوچھتی کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پر درخت دیکھیں اتنی خوبصورت ہیں اس پارک میں میں آپ کو کیا بتاؤں دیکھیں کتنی خوبصورت درختوں نے چھاؤں کی ہوئی ہے تو جیسے کہ ابھی آپ کا پتہ سردی کی آمد آمد ہے گرمی جا رہی ہے تو موسم آگیا جی خزا خزو والا جڑا ہندہ ہے وہ والا جڑے نے کیا ہندہ ہے سکول سٹوریاں پڑھنے ہونے سا سٹوری میرا مطلب ہے کہ کہانی مارنے انہیں سا کتا دی او والا موسم آگیا ہے تو بڑے پیارے پیلے پیلے رانگ دے اے جی خزا دے پتے بہت خوبصورت لگن دے سنتے میرا بڑا دل کیتا ویڈیو بنانوں تو ویسے بھی میں نے ایک پچھلی دنوں میں نے اپنی ایک سسٹر کی ویڈیو دیکھی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ جو آنکھ کا کیمرہ جو نا وہ جو کیپچر کرتا ہے نا وہ تو کمال کی بات ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئے چیزیں ہیں یہ چیزوں کے ساتھ ہمارے انسانوں کی بنائی ہوئے چیزیں مقابلہ نہیں کر سکتی جیسے کہ یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی مثال ہو گئی یا مطلب کوئی بھی چیز ہو گئی تو خیر یہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا تھا بیو اس لئے میں نے سوچا مجھے اچھا لگ رہا تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے باہر مارکیٹ میں تو بچوں نے بولا کہ جانا ہی جانا ہے پارکشو میں تو بڑا نن روکیا میں کہا چلو کار جانے ہاں پھر میں سوچا میں کہا لے نماز ویچ ٹائم ہے بھے چلو تھوڑی دیر کھیلیں یعنی کہ تیس کمنٹ تک نا آدھا گھنٹہ کھیلو پارکشو کیونکہ پورا سکول جاتے رہتے ہیں بچے آپ کو پتا ہے تو پھر بچے جب سکول جاتے ہیں تو تھکے ہوتے ہیں تو تھوڑا فریشمنٹ ہونا چاہیے تو جیسے مناس صاحب کی طبیعہ ٹھیک نہیں آپ کو پتا ہے وہ گھار پہ ہی ہیں تو بچے کہیں باہر بھی نہیں جاتے ہیں تو میں نے کہا چلو آجو پھر بسم اللہ کرو کھیلو تو چلو ذرا اگے جا کے نا تانو بینچ تیسی نا اپنی کرسیاں کرسیاں دے بیننے یا تانو ملنے بچے سراجہ کھیل بھی لیندنے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ اتنا پیارا پار کہنا اتنا بڑا ہے بندہ واق کرنے کے لیے ہے تو آپ یقین جانے یہاں سے نا شروع ہو کے وہ اوپر سے رون لے کے پھر یہاں پر آتے ہیں اور وہاں سے گھومنے کے بعد اس طرف پر موڑ جاتے ہیں اور وہ جو آپ کو سامنے اوپر تھوڑی سی اونچی مٹی نظر آ رہی مطلب وہ بنا ہوا ایک کیا کہتے ہیں اس کو چبارے کی طرح تو اس کے دوسری طرح بھی رست آئے اور اس پارک کے یہ سامنے آپ کو دروازہ کھلا نظر آ رہا ہے جدر سے ہم آئے ایک دروازہ اس طرف ہے اس کے بعد ایک دروازہ یہاں پر ہے تو یہ والا دروازہ جو نے یہ ہمیشہ میں نے باندھی دیکھا یہ کامی کھولتے ہیں کیونکہ یہاں پر گھار ہیں یہ والے ساتھ نا تو ادھر سڑک کے ٹریفک ہے تو اس وجہ سے نا وہ دروازہ باندھ رکھتے ہیں کہ بچوں یہ ادھر کھیلتے ہیں تو بچوں کو مسئلہ نہ ہو اس کے بعد یہاں پر بچوں کے جولے وغیرہ رہے ہیں تو اس طرح جو نے ایک اور دروازہ ہے تو یہاں سے اس طرح جائیں تو انہوں نے بڑا خوبصور صفوارہ بھی لگایا ہوا ہے تو بڑے پیارہ پارک ہے آپ یقین جانے کے گھرمیوں میں بھی یہاں آجائے تو گھرمی نہیں رکھتی اور گھرمی دے نال نال جناب تو پوی نہیں تو پوی نہیں جا لگ دی دوسری گال جڑی یہ مچھر آئے ہائے ہائے ہے اتنے مچھر اندینے نا بندے نو لڑا لڑ کے بندے نا خون مچھر اندینے پھر بھی وہ لو بچے دے بڑے آتی آن دینے مچھر نے کیونکہ بچیاں کھلنا ہوں دا پھر بچیاں کتنے کتے جانا ہی اندھا ہے تو یہ ذرا تھوڑا پارک پڑا ہے بچیاں دے جو لے وغیرہ جڑی نے زیادہ نے اس لیے بچے جڑی نے اتھی آن دینے جیسے کہ جو والدین کچھ لے کے بیٹھے ہیں یہ میرے جولے لینے لگ گئے ہیں تو میں نے اپنا شاپر دے رہا دیتا ہے اس شاپر دے بچی کھانا دانا ہے کیونکہ کروئی نا میں کیا سی جانا ہے جانا تھے میں تھوڑا جا کھانا لیا ہی سا بوکھ لگی سی کھانا کھایا نے سی زہر دی نماز پاڑ کے نکلا ایسا تو میں کہا چل ہون تھوڑا جا کھانا ایتھے کھالی نے پوکھ لگی یہ کیونکہ پھر ٹائم ہو گیا نہ شامدہ نہ صبح دہ عجیب دہ ٹائم ہو گیا کھانے دہ ٹائم ہی گزر گیا تو ہون دہ کھا لیا تو شامدہ پھر کھایا نہیں جانا تو میں چل ہون ہی تھوڑا کھا لیا شامدہ کی گھانا پھر اچھا جی گل لے دہا ہے کہ میں نال جوس لے کے ہی پانی دب ہوتا لے تے اے جناب اسی ڈبے بچ کھانا لے کے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی پلاو بنایا تھا تو وہ پہ میں ساتھ لیا ہی میں نے کہا بھوکھ لگی یہ مجھے بھی جلدی جلدی میں آگئے تھے کھایا کوئی نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے جب میرے بچے ہفتے والی مارکیٹ میں آتے ہیں تو ان کا چول لے لینا تو مست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا ہے بندہ گھر سے بھائی نکلا ہو تو کچھ بھی کھانے کا ہو تو بڑا ہی مزہ آتا ہے کھانے کا این جی پلاو بھی بڑے مزیدہ بنے اور مزہ بھی بڑا ہی آن دیا کھانا تھا ٹھیک ہے جی بچے ہیں میں کہا آجو کھا لو آئی نہیں رہے کہا ہم دینا ساں چھو لے رہے ہیں کیونکہ انہیں تھوڑا بہتا کچھ کھا لے آنا گھر سے آئس کریم لے کے ہے وہ کھائی تھی تو پھر ابھی ہمیں آئے ویادہ گھنٹہ نہیں گزرا اس لیے جی مجھے لگے بھو میں تو بسم اللہ پارک کے کھانا شروع ہو گئی تو کسی پین پر آنے کھانے تو وہ بھی کھائیں تو چلے میں کھانا کھا لوں پھر آپ سے دوبارہ سے ملتی ہوں آدے گھنٹے کی بجائے جی یہ گھنٹہ ہونے والا بچوں کو کھیل تو بچے میرے تھاک نہیں رہے تو تسی یقین جانو کہ مچھر لاڑ لاڑ کے میرا دے تو میرے بچے ہی لگا نائن لینڈ نے کہا دیں ایسا جانا ہی نہیں ہے یقین جانو اتنے مچھر ذریلے نے اتنے لڑند ہیں کہ بندے انہوں جسرانوں نہ کھائی جانا چکہ ہی لیا جانا چھڑھنا ہی کوئی نہیں میرے پیر آنے لڑ کے مچھر سوجنے شروع ہو گئے پر بچے نہیں ہی لگے کیونکہ کپڑے بھی کالے پہنے ہیں میرا برکہ بھی کالا ہے اور شوز بھی کالے ہیں تو وہ کالی چیز کے پر آپ کو پتہ مچھر ویسے بڑا حملہ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جڑ پارک ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے درخت کتنے میں نے آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں تو اس کی وجہ سے اتنے مچھر لڑتے ہیں نا میں آپ کو کیا بتاؤں یقین جانے مچھرانے نا سارا خون ہی مکائی سٹایا میرا بچے ہمیں منت کرنے پرتی یہ نکلو آو چلیے آو میرے ہاتھ دیتے مچھر بیٹھا ہے جب میں دکھائی دماغ لڑ گیا مینو مچھر ہونے جرہ میں کھارش کھا لوں پیر تو انو مل نہیں ہوں چھے یہاں پر بچوں کو ان کے کلاس فیلو مل گئے تھے ان کے ساتھ وہ لگ گئے تھے کھیلے نے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں جانا نہیں بڑی مشکلہ نا 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 کڈا نہیں میں نکلو نکلو مچھر چکے لیا چلے تاڑی اممہ نو پھر کتا لب ہو گیا اممہ پھر بڑی مشکل منایا نا نا ٹھیک ہے جی دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا تھا اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی دیکھیں کتنے پتے ہیں جی جو ڈگ گئے ہیں تھلے درختوں کے اور کچھ اوپر سے ابھی گرنے والے ہیں رانگ چینج کرنے پناتے ہیں بچوں اشارہ کھول گیا تو سپیٹ نا آجو فٹا فٹ نانگ جائیے پھر باندھو جنا جی آجو جلدی جلدی اے بچوں میرے بچے سنو نہیں جی میں اشارہ باندھو انہا سو پر جو فٹا فٹ چلے جائیے جلدی او تیز تیز آؤ یہ لیں جی الحمداللہ جی الحمداللہ ہم نے اشارہ اشارہ بھی باندھنی ہوا تو ہم نے سوڑے کراس کر لی یہ چلے شکر الحمداللہ یہاں پر ہمیں رکنا نہیں پڑا تو چلے جی ہم اپنی حسی مزاق کے ساتھ ہی اشارہ کراس کرتے کراتے اپنی ویڈیو مکاتے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں اجازت پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ